بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب بورڈ انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ میں بہت ساری جابز آگئی ہیں میں آپ کے ساتھ یہ ایڈبرٹائز شیئر کر رہا ہوں تو کون کون سی جابز ہیں یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں بہت ساری جابز ہیں تو آپ کو میں بتاؤں گا جو کیسے اس پر اپلائی کرنا ہے کون سی ویب سائٹ ہے آپ نے جسٹ ایک روپیہ فیز نہیں دینی آپ نے گھر بیٹھ کے آن لائن اس کا پروسس کرنا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ گورنمنٹ کی ہیں اس سے پہلے میں آپ کو اپنا تعرف کراتا چلوں یہ میں میرا چینل ہے پاکستان جاب دو سو چھے اسی اس پر میں گورنمنٹ پاک آرمی پرائیویٹ پاکستان میں جو بھی لیٹیس جابز ہوتی ہے میں اس پر اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں دبائی میں ہو سعودیوں میں ہو ایبروڈ کسی بھی کنٹری کی ہو تو میں اس پر جابز اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں یہ میرا چینل ہے پاکستان جاب دو سو چھے اسی کی نام پر جو نئے آدھرات ہیں میرا چینل سسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور کامنٹ میں مجھے ضرور بتایا کریں میری ویڈیو کیسے لگی اور اگر سمجھ نہ آئے تو مجھے کامنٹ میں رازمی ریپلائی کیا کریں دوستوں چلتے ہیں جو ایڈورٹائیز ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں یہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ آف یہ بہت ساری جابز ہیں اس پر آگئی ہیں آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ پوزیشن ہے یہ ٹوٹل ایکس یہ ٹوٹل چھبیس کٹیگریز کی جابز ہیں تو اس میں جو ایج لیمٹ ہے پہنچتالی سال ہے کوالفکیشن سولہ یعنی بی اے بی ای سی ایم اے تو اس کے لئے ایکسپیرنس ہے یہاں پہ منشن ہے اور لوکیشن لاور ہے ساری یہ لاور کی جاؤز ہیں تو یہ ٹوٹل جو پوزیشن ٹوٹل ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں یہ اے ایل ایم ایل سپیشلسٹ ہے اس کے لئے ایج لیمٹ ہے فورٹی فائیو یئر اور کوالفکیشن ہے ایم بی اے اور لوکیشن لاور اسیسٹن منیجر کی ہے اس کے لئے بھی ایک وی کوالفکیشن اور ایج لیمٹ سہمی ہے پنچتالیس یئر ایج اور سولہ یئر کوالفکیشن اور اس کے لئے ایکسپیرنس چارج سال کا ہونے چاہیے یہ بھی جابز جو ہے لوکیشن لاور کی تو یہ اسیسٹن پروگرام منیجر کی ہے اسیسٹن پروگرام افیسر ملٹیپلائی پوسٹ اس کے لئے بھی ایجوکیشن ایم بی اے اور فورٹی فائیو یئر اور ڈیپلوم ایک سال کا ڈیٹا سینس ٹیسٹ اس کے لئے بھی ایم بی اے ہونے چاہیے اور فورٹی فائیو یئر ایج ہے یعنی کہ سب کی ڈیٹا یعنی ایج لیمٹ ہے فورٹی فائی فیفٹین سے پلاس تو ہونی چاہیے تو اس کے لئے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں ڈی سی نیٹ ورک سپورٹ افیسر کی ایٹی ایل ڈیویلپمنٹ کی ایف فرانڈ انجینئر کی جی ایس اسوسییٹ کی گرافک ڈیرنر کی نیٹ ورک سسٹم کی افیسر اسسٹن پرژیک اسسٹن کی پرنسپ سافر انجینئر کی پرگرام منیجر کی پرگرام افیسر کی پرژیکٹر کی سینئر بیزنس کی سینئر پرگرام منیجر کی تو اس کے لیے جو سب کی سولہ سال ایم بی اے یعنی کالفیکشن ایم بی اے ہونی چاہیے اور یہ ساری جابز لاؤر میں اور ایج لیمٹ ہے فورٹی فائیو تو ایج لیمٹ ہے فورٹی فائیو اس کے لیے جو ایجوکیشن ہے ایف اے پاس ایف اے پاس ہونی چاہیے تو یہ بھی لوکیشن لاہور میں جابز ہے تو یہ طریقہ کار کے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں یہ پورٹرل ہے www.gobsjob penjab.gov government penjab.p کے یہ لنک میں اپنی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ ڈیریکٹ پر آپ نے اپنی اپلیکشن آن لائن کرنی ہے لاس ڈیٹ ہے اس کی چھے نومبر دو ازاد رہی تو دوستہ میں نے یہ پورٹرل اوپن کر رکھ ہے تو یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا اس کی جو لنک ہے تو میں ان پہ چلتا ہوں جیسے کیسے آپ نے پورٹرل پہ آ لیں تو یہاں پہ آپ ویب سیٹ اوپن کریں گے تو اس ٹائپ کا پورٹرل ہوگا تو یہ جاب ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا یہ پنجاب انفرمیشن ٹیکنولوجی ڈپارٹمنٹ سیم ہے آگے یہ جاب سٹیٹل ہے سار فیر اسی طرح یہ سی آل جاب کریں تو ساری جاب آپ کے ساتھ آپ کے سامنے شو جائیں گی تو آپ نے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے ڈریکٹ آپ نے آن لائن ریجسٹر اپلائی کرنا ہے پہلے اس پر اگر آپ ریجسٹر ہیں تو آپ نے ڈریکٹ لاغن سے آپ نے اپلائی کرنا ہے اگر ریجسٹر نہیں ہے تو یہاں پہلے اپنا لاغن سائن سٹیٹل پہ کرنا چاہتے ہیں جو بھی ادھرات انٹریسٹڈ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپلائی کر نے اس طرح کا یہ جی ہو جائے گا پورٹل پھر آپ نے اگر ایڈویٹائز جہاں پہ چیک کر لیں تو جہاں پہ ایڈویٹائز بھی چیک کر سکتے ہیں اس کو بھی ریڈ کر سکتے ہیں جی ساتھ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی اگر ریجسٹر ہیں یہاں پہ تو ڈائریکٹ آپ لاغن سے ان ہوں گے اگر ریجسٹر نہیں ہیں تو آپ پہلے سائن اپ کرنا ہوگا تو یہ یہاں تک میں آپ کو مجھے امید ہے آپ کو بات سمجھ آگی ہوگی تو مجھے دیں اجازت نیکسٹ نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ